1971 میں ایک امریکن ائرلائن کے جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سب سے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ایک پیسنجر نے ائر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہستے ہوئے ایک چٹھی اس کو تھما دی اس چٹھی میں صرف چند الفاظ لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائیں ڈھونڈنا تو دور کی بات امریکہ کی سب سے پاورفول انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے پچاس سالوں سے اس پیسنجر کی زرے برابر بھی انفرمیشن کی شروعات 24 نویمبر 1971 کو پورٹ لینڈ ائرپورٹ سے ہوئی تھی ایک شخص جو بظاہر بزنس مین رکھتا تھا اس نے پورٹ لینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹ پر کسی قسم کی بھی کوئی سختی نہیں ہوا کرتی تھی نہ ہی پیسنجر کا سامان چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی یہ نورت ویسٹ اورینٹ ائر لائن کا جہاز بوئنگ 727 تھا جس کو صرف 45 منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیٹل تک پہنچنا تھا سنگلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا جو جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگرٹ بھی جلا لی یہاں تک سب کچھ نورمل چل رہا تھا کیونکہ فلائٹ میں سموکنگ کرنا بھی سیونٹیز میں الاؤڈ تھا بھیگ دو بچ کر 58 منٹوں پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ایر ہوسٹیز کو ہستے ہوئے ایک انولپ تھما دیا ایر ہوسٹیز جس کا نام فلورنس شافنر تھا اس نے جب وہ چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی کسک گئی میرے پاس بوم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں فلورنس شافنر جب ڈین کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا جس میں ڈائٹ نمائٹ کی آٹھ اسٹیکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا ان شارٹ جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل تین ڈیمانڈز تھی اس کو پانچ بجے سے پہلے پہلے دو لاکھ ڈالر کیش دو پیراشوٹ کے پیرز اور سیئٹل ائرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شافنر کو انڈیریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بوم پھار دوں گا ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 پیسنجرز تھے جن کو پیچھے جہاز میں ہونے والے اس واقعے کا بلکل بھی علم نہیں تھا فلورنس شافنر ڈین کوپر کی ڈیمانڈز لے کر کوکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرہ سنا دیا ایک دوسری ائر ہوسٹیس جس کا نام ٹینہ مکلو تھا وہ اب ایک انٹر کوم لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو رینسوم کے لیے کیا گیا تھا اسی وجہ سے لوکل آثورٹیز اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائیں ظاہر ہے آثورٹیز کو بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا فلائٹ جس کو صرف پینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے اس دوران سییٹل نیشنل بینک سے بیس ڈالر کے دس ہزار نوٹ اکٹھے کیے گئے جن کے سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے تھے اور ایک قریبی سکائی ڈائیونگ کلپ سے دو پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئیں پانچ بچ کر پینتالیس منٹوں پہ جہاز کو لینڈ کرایا گیا اور وادے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور دو پیراشوٹ کے پیرز فرام کیے گئے ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ری فیول بھی کر دیا گیا اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے پینتیس پیسنجرز اور دو فلائٹ کرو کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی جبکہ پائلٹس اور دو فلائٹ کرو کو جہاز میں رہنے کا ہی کہا اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ٹینہ مکلو کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشنز بھیجی وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیرز اور فلائپس کھلے رہیں ایلٹیٹیوڈ دس ہزار فیٹ ہو سپیڈ تین سو بیس کلومیٹرز پر آر اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے پائلٹ نے باقی تمام ڈیمانڈز تو پوری کر دی لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جانا فیول کی وجہ سے پوسیبل نہیں تھا لہٰذا پائلٹ نے ڈین کوپر کو ری فیولنگ کے لیے دو آپشنز دیئے رینو یا پھر فینکس ڈین کوپر رینو پر راضی ہو گیا دوسری طرف لوکل اور فیڈرل آثورٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھی دو فائٹر جیٹس کو جہاز کے پیچھے روانہ کیا گیا لیکن وہ اتنی سلو سپیڈ منٹین نہیں کر پا رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف روان دھوا تھا اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ٹینہ مکلو کو کوکپٹ میں جانے کا کہا جہاں دو پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی جب ٹینہ کوکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا اس کے بعد جہاز کی سیڑیاں کھلیں اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا پچھلے پچاس سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے تین گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح چیک کیا گیا لیکن جہاز میں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بوم مل سکا نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد دین کوپر کا کہیں کوئی اتا پتا نہ چل سکا نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ آخر دین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹییشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا دین کوپر کو کسی نے پلین سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا تھا لیکن اسٹیر کیس کھلا رہے جانے کی وجہ سے یہ بات کلیر تھی کہ اس نے سییٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں چھلانگ لگا لی تھی ایف بی آئی نے جہاز پہ ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیئے لیکن بدقسمتی سے ان کو صرف کوپر کی ٹائی آٹھ سکریٹ بٹس اور دو میں سے ایک پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہیں تھی پیسنجرز اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد دین کوپر کے ہولیے کے حساب سے اس کا سکیچ بنوایا گیا اس سے پہلے کہ دین کوپر کو سییٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا ایف بی آئی کو یہ جاننا تھا کہ اس نے اگزیکٹلی کونسی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پہ تھا یعنی جس پاتھ پر جہاز فلائے کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈٹ تھا جہاز کی سپیڈ اور ایلٹی ٹیوڈ تو پہلے سے معلوم تھا ہی ساتھ ساتھ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم پڑا کہ جہاز کا سٹیر کیس آٹھ بچ کر دس منٹوں پہ کھلا تھا ان تمام انفورمیشن کی بیسس پہ دین کوپر کی ڈروپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا یہ پینتالیس اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گرا ہوا ہے ایریا ٹیوڈ میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ دین کوپر مر گیا ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایف بی آئی نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی دین کوپر کا اسکیچ اور دو لاکھ ڈالر کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں شائع کیے گئے اور دین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفورمیشن دینے پر کا ایک بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی دوبارہ ظاہر نہیں ہوا لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا قریب نو سالوں کے بعد یعنی نائنٹین ایٹی میں ایک واقعہ ہوا صدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینہ بار کہا جاتا ہے یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی تین گھڑیاں ملی یہ بیس ڈالر کے نوٹوں کی گھڑیاں تھیں جو ٹوٹل پانچ ہزار آٹھ سو ڈالر بنتے تھے بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں نو سالوں کے بعد یہ پہلی پروگریس تھی لیکن بجائے کیس کو سالف کرنے کے اس واقعے نے کیس کو مزید الچھا کر رکھ دیا کیونکہ یہ پیسے ڈروپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈروپ زون میں واقعے لویس ریور میں یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گھرے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈیریکشن میں فلو کرتی ہے یعنی یہ پیسے لویس ریور سے بہ کر تینہ بار بیچ تک کسی بھی صورت نہیں پہن سکتے ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ تو سلجنے کے بجائے علجتہ ہی جا رہا تھا نہ صرف اتنا بلکہ تینہ بار بیچ جہاں سے یہ پیسے بنامت ہوئے تھے یہاں 1974 میں کچھ خودائی کا کام کیا گیا تھا ہائی جیکنگ کے تین سالوں کے بعد تینہ بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ریت کے اندر پائے گئے تھے اس نئی انفارمیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر یا پھر اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجانے کے لیے تین سالوں کے بعد تینہ بار بیچ پر آ کر یہ پیسے دفنائے تھے اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیکیشن کی لیکن کوئی خاطر خاص سراخ نہ مل سکا کئی تیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر شاید کوئی ٹرینڈ ملٹری کمانڈو تھا کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا 1980 میں 5800 ڈالر کیچ ملنے کے علاوہ بقایا 9710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں مل پا ہے ایویڈنس کے طور پر ایف بی آئی کے پاس ڈین کوپر کے اس اس کیچ کے علاوہ صرف یہ ٹکٹ ہے جس میں اس نے خود اپنا نام لکھا تھا اور یہ ٹائی جس پر کلپ لیف سائیڈ پہ لگی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے پچاس سالوں سے سوالوں میں اُلجا کر لگا ہے آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائیڈ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں